یہ ہمارے پاس ماسٹر فائل ہم نے دوبارہ کول لی یعنی آپ اس کو کنٹرول ایس یا کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں اور پھر ڈسٹاب سے دوبارہ کول سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل ہے جس میں فرنٹ پیش ہے اس کا ہمارے پاس نظر آ رہا ہے اب اس کے اندر ہم نے سٹوریز اور ٹیکسٹ انٹر کرنی ہے پکچر سے لے کے آنے ہیں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تصویریں یا پکچر سے لے کے آنے کے لیے ہمارے پاس مختلف تین چار طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے جو ہے سٹوریز پڑھی ہوئی ہے آپ کے پاس سٹوری آ چکی ہے تو یہاں سے ہم سٹوریز کو تین مختلف طریقوں سے انٹر کرنے کی کوشش کرنے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ورلڈ کی جو سٹوری ہے آپ اس پر کول لیتے ہیں ورلڈ کو ایم اس ورلڈ کو اور یہ سٹوری آپ یہاں سے کوپی کرتے ہیں آپ نے ہر لائنس کوپی کیا ہر لائنس کوپی کرنے کے بعد آپ ہر لائنس کو کوپی کرتے ہیں ہر لائنس کو آپ نے کوپی کیا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ نے ٹیکس باکس جس طرح ہم نے پہلے کولا تھا آپ اسی طرح لیٹسی ٹو لائنز کا ٹیکس باکس کھولتے ہیں اور اس کے اندر آپ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس پلس کا نشانہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکس ابھی زیادہ ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ٹیکس آ گیا پھر آپ اس کے بعد اس کی سٹوری ہے یہ آپ کوپی کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ کوپی کرتے ہیں اور اس کے اندر دوبارہ ٹیکس باکس لے کر آتے ہیں اور اسی اس کو اسی سٹوری کے نیچے جو ہے وہ کو آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس پلس کا نشانہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹوری اور بھی زیادہ ہے اس کو ہم نے اور نیچے لے کے آنا ہاں کا تاکہ یہ ہمارے پاس پوری ہو جائے لیٹس ہی اچھا ابھی ٹرائے کرتے ہیں سٹوری ہمارے پاس آ گئی ایک طریقہ کا سٹوری کو لے کر آنے کا یہ ایک ہے لیٹس ہی ہم کنٹرول زیڈ 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 اور اس کو واپس کر دیتے ہیں دوسرے طریقہ کا ہمارے پاس ورڈ کی فائل کو آپ ہولڈ رکھتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے اندر اس کا طریقہ کا رہی ہے اب ورڈ کی فائل پکڑتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں اچھا ایک دوسری جگہ پہ کھلا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ نہیں ہے پہلی ورڈ کی فائل کو ہم نے بند کی آئی اس سٹوری کو ہم نے یہاں سے پکڑا ورڈ پہ لے کر آئے اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں ماؤس کی کرسر کے ساتھ وہ سٹوری نظر آ رہی ہے جہاں پہ ہم کلک کریں گے وہ سٹوری وہاں پہ آ جائے لیٹس ہی ہم یہاں پہ پہلے یوں کٹک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ گئی لیکن اس کے پلس کا نشان ابھی بھی ہے پلس کے نشان کا مطلب ہے کہ یہ سٹوری ابھی بھی زیادہ ہے ہیڈ لائنز ہمارے پاس اوپر آ گئی اس پلس کے نشان کو کلک کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں کتنی بھی ہمارے پاس سٹوری ہمارے پاس سٹی گئی اب یہ دوسرا طریقہ تھا ٹیکس لے کر آنے کا ہمارے پاس ٹیکس آ گیا ہے ہم اب اس ٹیکس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پلس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم اچھا بنا سکتے ہیں تو یہ ہیڈ لائنز ہمارے پاس دو کالم سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا فانٹ جو ہے وہ ٹوڑا سا ٹوٹا کر دیں گے دو کالم کے اندر یہ ہمارے پاس آ گیا اب اس کو اس کے ٹیکس کو اوپر لے گئی لے کے جاتے ہیں اور اس کو برابر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ برابر ہوا اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹوری ہے سٹوری کیوں اس کی اوپر لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس اس میں ایکسٹرہ سپیس ہیں تو اس سپیس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سپیس ہیں تو اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں یہ ہمارے پاس سٹوری آگیا ابھی بھی پلس کا نشان ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فانٹ سائز کیا ہوگا تو ہمارے پاس فانٹ سائز ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسچسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اس کو convert کر دیتے ہیں دو کالا میں ended یہ ہمارے پاس ایک کالا میں نظر آرہا ہے تو یہاںٰ پہ جب کłuلما سے ہم ہم Do کر دیتے ہیں تو یہ دو کالا میں چل جائے گا ابھی بھی story بہت بڑی ہے دو کالا میں مweenی ہوا رہی اس Chororii کو تین کالا کلوم کر دیتے ہیں کیونکہ chuyر ہمارے پاس بڑی ہے اور دو کالا میں م specificallymam نہیں آرہی تو ہم اس کو تین کالا میں کردیں گے اور اس کو select کر دیں گے پوری سٹوری کو اور اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کا فونٹ سائز لیٹس ہی ہم نائن کر دیتے ہیں تو نائن کرنے کے بعد ہی ہمارے پاس شکل میں آگئی اب اسی کو توڑا سو اوپر لے کے جاتے ہیں ابھی بھی ہے اسی کو بھی نائن کر دیتے ہیں لیکن آپ نے پورے اغبار کے اندر ایک فونٹ رکھنا ہوگا اور ایک ہی فونٹ سائز رکھنا ہوگا آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا ایک مرتبہ آپ نے فائنل کر دیا تو وہ پورے اغبار کے اندر ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے سٹوری ہمارے پاس آگئی اب اس کو بھی تین کالم کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ یہاں تک اسی کو اس کے اندر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو تین کالم کرنا ہے تو اس ہیڈ لائنز کو بہت زیادہ ہو گیا لیٹسی اس کو چوبیس چوبیس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اٹھارہ کم ہے اس کو ہم بیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سٹوری کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے ہیں یہ تین کالم کے سٹوری ہمارے پاس اس اخبار کے اندر آگئی جس کے فل کور کیا ہوا ہے اس نیس پیپرز کو آپ چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سٹوری کو پلیس کرنے کے ہم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی جگہ گہ رہی ہوئی ہے اس اس اخبار کے اندر اس کو ہم سنگل یا ٹو کالم کی سٹوری ہمارے پاس ہے یا ٹری کالم کی ہم کتنی مرضی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی اکورڈ ہے تو اس کو میں دوبارہ ٹو کالم کی سٹوری کر دیتا ہوں اس کو میں دوبارہ ٹو کالم کی کر دیتا ہوں ہمارے پاس جگہ بہت گیری ہوئی ہے اس کو میں دوبارہ ٹو کالم کر دیتا ہوں ٹو کالم ہے جو ہمارے پاس اس کو اتنی سپیس میں نے دے دی ہمارے پاس بچ جائے گا اس پر پس کا نشان کر دیں گے اور یہاں پہ علیدہ سے پیسٹ کر دیں گے تو یہ سٹوری ہمارے پاس علیدہ سے کنٹینیوز میں آئی گا پھر اگلے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں نے ٹو کالم میں پلیس کر دی اس کا جو ہیڈ لائنگ ہے اس کو میں اس کو دوبارہ چودہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس و پلیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور سٹوری لے کر آتے ہیں پلیسٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس پاس تیسرا آپشن ہے ہم اس کو پلیس ہم ڈراؤ کرتے ہیں ٹیکس باکس ہم نے ڈراؤ کیا اور ڈراؤ کرنے کے بعد ہم فائل میں جاتے ہیں اور پلیس میں جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس سٹوریز ہیں لیٹس ہی میں سٹوری نمبر ٹو کلتا ہوں اس کو لے کر آتا ہوں سٹوری نمبر ٹو میرے پاس آگئی ہے یہاں پہ اب دس کا نشان ہے اس کو میں میں نے ہیڈ پائنس کو اوپر رہنے دیا اس کے برابر کر دیا اس کو اس کے اوپر لے گیا کلس کے نشان پہ کلک کیا بقائے سٹوری یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دی لیٹس ہی یہاں تک آگئی اس کے اندر تصویر ہے میں سٹوری کو اور نیچے لے کے جاتا ہوں اور تصویر کو میں یہاں سے کنٹرول ایکس کٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کنٹرول بی پیسٹ کر دیتا ہوں تو تصویر میرے پاس علیدہ سے آگئی اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ پہلے سٹوری کے ساتھ نیچے تصویر لے کے آنا چاہتے ہیں یا علیدہ سے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو پلیس کر سکتے ہیں لیٹس ہی میں سٹوری کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں اور اس تصویر کو اس ہیڈ لائنس کے بعد کلیس کر دیتا ہوں یہ تصویر بڑی ہے تصویر کو ہم مختلف طریقوں سے منیج کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح کر دیں گے تو تصویر کٹ ہو جائے اس کو ہم شفٹ کے ساتھ شفٹ کے ساتھ اس کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو کرتے ہیں لیٹس ہی شفٹ اپشن کے ساتھ تو یہ بھی کٹ ہو رہی ہے آلٹ کے ساتھ جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تصویر تو ہم اپنے سائز کے مطابق دو کولم میں آپ اس کو اس کی پلیسمنٹ کر دیں گے دو کولم میں ہم نے اس پلیسمنٹ کر دیں اب اس پر ریٹ لکھ کرتے ہیں اور فٹنگ اپشن میں جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا فریم ہے یہ کانٹنٹس اس فریم کے یہ تصویر جو ہے وہ فریم کے اندر فٹ کرتے ہمیں توڑا سا اکوٹ نظر آ رہا ہے لیٹس ہی ہم اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تصویر آ گئی اوپر ہمارے پاس ہیڈ لائنز ہے نیچے ہمارے پاس اس کی تصویر ٹھیک ہے اور یہ اس کے نیچے یہ اس کا کیپشن ہے تو اس کیپشن کو ہم کانٹرل ایکس کر کے کاپی کر لیں گے اور اس سٹوری کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے اور ٹیکس باکس دوبارہ کھولتے ہیں اور اس کے نیچے اس کا کیپشن لگا دیتے ہیں کیپشن اس کے نیچے آ گیا اوپر ہیڈ لائن ہے اور نیچے تصویر ہے تصویر کی نیچے جو ہے وہ کیپشن ہے کیپشن فل نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹوری ہے سٹوری ہیڈ سے ہم ایکسٹرہ سپیسز جو ہے وہ دیلیٹ کر دیں گے سٹوری کو اس تصویر کی نیچے لے آئیں گے سویر کی نیچے آ گئی یہ ہمارے پاس ابھی زیادہ ہے اس کو تین کالم میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے ٹو ٹو اور ٹری ٹری کالم بلکل فیٹ ہو گئی لیکن سٹوری ہمارے پاس کچھ بچ رہی ہے تو اس کو کلک کر دیں گے اور اب دوسری پیج پہ تیسری پیج پہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ہم کرنٹلی اس کو اٹس سائٹ پہ رہنے رہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس وہاں پہ چلی گئی یہ ہمارے پاس سٹوری تشویر آ گئی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آخبار کے سر نظر آتا ہے اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگئی اب یہ سٹوری ہے اس کو تھوڑا سا ہم لٹس ہی تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہ دونوں سٹوری آپس میں مختلف ہیں ہاریزمٹل ایک لائن ہم اس کے نیچے لگا دیتے ہیں یویڈوالی ہم لگاتے ہیں یہ لائن ایک لائن اس کے ترمیان میں ہم لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ علیہ دا سٹوری ہے اس کے نیچے ہم ایک لائن لگا دیتے ہیں یہ علیہ دا سٹوری ہے دونوں سٹوریس کے سنٹر میں یہ لائن آگئی ہے اس کے توڑا سا اس کے نیچے لے آتا ہے تو ہمارے اخبار کا لپ کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے یہ سٹوری اس کا پانٹ سائز زیادہ ہے کنٹرول اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس کا فانٹ سائز ہم نو رکھ دیتے ہیں کیونکہ دوسری سٹوری کا ہمیں نو رکھتا ہوا ہے جو بچ گیا اس کا بھی نائن رکھ دیتے ہیں یہ بھی نائن کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو اس کا کلر جو ہے وہ کلر ہم پلیک کر دیتے ہیں اس کے انڈر لائن ریگولر کر دیتے ہیں اور اس کو سنٹر کر دیتے ہیں ہم نے ختم کیا یہ بہت اوپر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ٹچم نا تو یہ ہمارے پاس اچھا یہاں اس سٹوری میں یہ بولڈ ہے اس کا بولڈ جو ہے وہ ریگولر کر دیتے ہیں کلیر ہے یہ ہمارے پاس ایک اغبار ہے جو نظر آتا ہے دو چیزیں ہمارے پاس آگئی اب اس کے اندر نیچے ڈبلو پریس کرتے ہیں اس کے نیچے ہم لیٹسی نیچے یہ ہمارے پاس ہے اوپر اشتہار لگاتے ہیں یا ایک تصویر لگاتے ہیں تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں یہاں سے ہم ایک اشتہار کرتے ہیں لیٹسی یہ والا اشتہار ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اشتہار کو میں نے پکڑا ہوئے تو اشتہار اس موس کرسر کے ساتھ ہے اس کو لیٹسی میں ڈرا کرتا ہوں یہ میرے پاس پورا اشتہار آگیا ہے اس کا سائز میں بڑا سا کم کرتا ہوں یہ اشتہار ہے اس کو میں کم کرتا ہوں یہ میں باکس ٹرہ کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ اس کو میں ہمارے پاس دو کالم میں نیچے اختہار آگا اب ہمارے پاس باقی سٹوریز بچی ہیں تو ہم باقی سٹوریز لے کر آتے ہیں تین کالم کی سٹوری یہ ایک ہوگی پھر ہم ہم یہاں سے دوبارہ جاتے ہیں سٹوریز پہ ہمارے پاس ایک یہ سٹوری نمبر تین پہ کلک کرتے ہیں اس کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں یہ اس کا ہیڈلائنز ہم حالیدہ سے کوپی کرتے ہیں ہیڈلائنز ہم نے کوپی کیا یہاں یہاں پہ ہم آئے تھوڑا سا بڑا کیا ٹیکس پہ کلک کیا یہاں پہ ہیڈلائنز تین کالم کا ہیڈلائنز ہے ہیڈلائن ہم نے پیسٹ کیا سنٹر کیا ہیڈلائنز کیا اس کو یہاں پہ لے گیا ہے ہیڈلائنز کو اس کو بڑا اٹھارہ کر دیا ہیڈلائنز کا آ گیا اب ہیڈلائن کے بعد اس کی سٹوری کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں ہیڈلائنز کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکس باکس دوبارہ لے کر آتے ہیں اور اس کو اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں ہمارے کنٹرول ہیڈلائنز کا فونڈ جو ہے نائن کر دیتے ہیں نائن کرنے کے بعد اس کو تین کولم میں لے کے جاتے ہیں کہ کیا کہتا ہے تین کولم کے سٹوری ابھی بھی نیچے ہیں بھی ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ پرس کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھا اس کو تھوڑا سا اور نیچے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس تین کولم کی سٹوری دوسری لگ گئی پھر ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سٹوری ہے اس کو ٹو کولم میں لے کراتے ہیں اس کو ہم ہاں پہ لے جاتے ہیں اس کو ٹو کولم کر دیتے ہیں اس کو ٹو کولم میں بھرابر کر دیتے ہیں اور یہاں اس کو ٹو کولم کی سٹوری لگا دیتے ہیں اور ہیڈلائنز بھی اس کی اوپر لے آتے ہیں ہیڈلائنز کو بھی کم کر دیتے ہیں ہیڈلائنز سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا سائز بارہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کولم کی سٹوری ہمارے پاس آگئی اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور ٹو کولم کی سٹوری آ سکتی ہے اور یہاں پہ بھی ایک سٹوری آ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسری سٹوری تو ٹو کولم کی سٹوری اور لے کے آتے ہیں یہاں سے ہم لیٹسی سٹوری نمبر فور پہ ٹک کرتے ہیں یہ بھی بیٹھ پکچرز ہے لیکن یہ چھوٹی سٹوری ہے ہم سٹوری ہوتا لیتے ہیں یہ ہم نے کاپی کی یہاں پہ آئیں ٹیکس باکس کھولا یہاں پہ ڈراؤ کیا ٹو کولم کا اس کے اندر پیسٹ کر دیا یہ ہمارے پاس آگیا اب بقائیہ سٹوری جو ہے اس کی پیسٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے کوپی کی یہاں پہ گئے ٹیکس باکس جو ہے ایک دوسرا ٹیکس باکس کو ٹراؤ کیا اس کے اندر پیسٹ کر کے سٹوری کمٹرول ایک کیا اس کو سیلیکٹ کیا اور نائن اس کو چلے تو یہ ہمارے پاس یہ سٹوری آگئی سٹوری بہت چھوٹی ہے اس کو زوم کرتے ہیں اور اس کو اس کی سٹنگ برابر کرنی کچھ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کا سائز میں اچھوڑا کر دیتے ہیں لیٹس سی اٹھارہ کر دیتے ہیں اس کو سنٹر کر دیتے ہیں اس کو سنٹر کر دیتے ہیں سنٹر کرنے کے بعد یہ سٹوری ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹو کولم میں لے جاتے ہیں تو سٹوک کولم کی سٹوریز آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ یہ آپ کے پاس بلکل فرپیکٹ ہائے میں نے چاہیے ٹو کولم کی سٹوری بھی آگے لیکن اب اس میں مسئلہ تھوڑا سا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سٹوری کو بھی سنٹر کر دیتے ہیں اس کو بھی اس لائنز کے برابر کر دیتے ہیں تو بھی ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے کے جانا ہوگا یہ تصویر ٹوڑی سی لمبی ہے تو اس کو برابر کر دیتے ہیں سٹوری کو بلکل نیچے لے آتے ہیں جج کر دیتے ہیں لائن کے ساتھ یہ جو ہے اس کی اوپر آ جائے گا اس کے بعد یہ سٹوری جو ہے اس کی اوپر آ جائے گا اس کی اوپر آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی سی جگہ بچ رہی ہے تو اس کے اندر ہم چھوٹی سٹوری ڈالنی ہوگی یا جو ہمارے پاس جو پہلے سی جو سٹوری تھی اس کو لمبی کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس سٹوری میں سپیس تھا اس کو اس کے سنٹر میں لے کے آئے اور اس سٹوری کو ایکسٹینڈ کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا آغوار کس طرح نظر آتا ہے یہ ہمارا آغوار کا ایک لک ہے ہمارے پاس تین کولم کی سٹوریز کی جگہ بچ چکے ہم یہاں پہ دو کولم کی ایک سٹوری اور سنگل کولم کی ایک سٹوری لے کر آسکتے ہیں تشویر لے کر آسکتے ہیں ہمارے اپنی مرض ہی آپ اس میں کیا کرتے ہیں لیٹس ہی اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں، کام کو اور اس کو بند کر دیتا ہیں اس کو بھی بند کر دیتاے ہیں سٹوریف ایک اور سٹوری کے پر جاتے ہیں سٹوری do no 4 Antes میرے پاس بھی تیار پوریkgویں یہ سٹوری ہے لیمجی سٹوری ہے تو لیٹس ہی بغیر تشویر کے اس کے ہیڈلائن کو کوپی کرتے ہیں کنٹرول سی اور ٹیکس باکس یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں کنٹرول بھی اس کے مرے پیسٹ کر دیتے ہیں کنٹرول سی کپی کی ہمیں ٹیکس باکس تین کولم کا ٹیکس باکس ہم نے کولا کنٹرول بھی اس کے اندر پیسٹ کر دی اس کو کنٹرول اے کر کے اس کا فانٹ سائز جو ہے وہ ہم نے نائن کر دیا یہ تین کولم بھی سٹوری ہے تو اس کو تری کولم میں کر دیا اس کا ہیڈلائن ہے تو ہیڈلائن ہے اس کا ترٹی ہم نے ترٹی زیادہ ہے ترٹی زیادہ ہے ترٹی زیادہ ہے ٹونٹی فور ہے ہیڈلائن ہے ہیڈلائن ہے ٹونٹی فور میں بھی ہمارے پاس ٹھٹس میسنگ ہے اس کو ٹونٹی کر دیتے ہیں پاس آ گیا اس کو ڈبلی پریس کرتے ہیں اس کو اس تک برابر کر دیتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹ ہمارے پاس بچ رہی ہیں تو اس پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بقائیہ کو یہاں لے سکتے ہیں تو یہ بقائیہ جو ہم دوسرے یا تیسرے پیس پہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کرنٹ ہی ہمارے پاس پرنٹ پہ جو ہے وہ بن گیا ان تمام ٹیکس کو ہم موڈیفائی کرتے ہیں آرینج کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس فل رہیں اسی اسی سٹوری کو بھی کنٹرول سیلٹ کرتے ہیں اور اسی کو بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں ڈبلیو پریس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ نیس پیپر کچھ اس ٹائل میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس اس کی ضرمیان ایک لائن ہے اور اس کے ضرمیان ایک لائن لگانی ہے ہم نے اس کو نیچے کر دیتے ہیں ہوریزنٹل لائن ایک لائن یہاں پہ لگاتے ہیں تاکہ سٹوری ہمارے پاس ایک لائن یہاں پہ لگا لگتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ان سٹوریز میں بچت رہے ہیں یہ ہمارے پاس اب پہلا پیج بن گیا اگر آپ اس کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پانڈ کو چینج کریں یہ ایک طریقہ ہے یہاں پہ ایک دوسری لائن پہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ یہ مکمل ہوگی ٹھیک ہے کنٹرول ایس کے ساتھ اس کو سیف کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آ گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایف میں مختلف طریقوں سے آپ بھی سوٹ کر سکتے ہیں لیٹس ہی ایک سپورٹ آپشن میں جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کہہ جاتے ہیں کہ پی ڈی ایف اور بھی بہت اگر آپ تصویر سیف کرنا چاہتے ہیں تو جی پی جی کریں اگر آپ لیٹس ہی ہم پی ڈی ایف میں کرتے ہیں پی ڈی ایف میں نے سیلیکٹ کیا اور ڈیسٹاپ پہ لکھے گیا اور یہاں پہ اس کو میں نے کہہ دیا پرسٹ اور لکھ دیا اپریل دس اور سیف کر گیا یہ اس کے اندر مختلف اکشن سارے ان کو بائی ڈی فالٹ کرنٹی برہنے دیتے ہیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور ایک سپورٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پی ڈی ایف جنریٹ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف جنریٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس کھل گیا یہ ہمارے پاس اکپار ہے انشاءاللہ باقی چیزیں اس کے بعد کریں گے شکریف کرنٹ helt رہا ہے